پنڈی کی سڑکوں پر عمران خان کے ناروں کی گونج رینجرز طلب سمی ابراہیم کی رپورٹ میں حل چل مچا دی سینر صحافی سمی ابراہیم کا اپنے ایک وی لاغ میں گفتبو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج پی ٹی آئی کا راول پنڈی میں ایک بڑا پروٹیسٹ ہے ساری رات پنڈی کی سڑکوں پر پی ٹی آئی کی ریلیاں نکلتی رہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین مرد بچے جوان سب باہر نکلے سمی ابراہیم نے کہا کہ لیاقت باق پہنچنے والے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں کے پی سے آنے والے لوگوں کے لیے خصوصی بندوبست کیا جا رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو تلی ہوئی ہے کہ ہر حال میں انہوں نے مظاہرہ کرنا ہے اور ایک بات میں بتا دوں کہ شیخ وقاس اکرم نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ مظاہرے میں شریک نہ ہو سمی ابراہیم نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو خطرہ ہے کہ کہیں ان کے ایم این ایز کو گرفتار کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر آئینی ترمیم کے لیے مجبور نہ کیا جائے اور حکومت آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہونا جائے اس لیے ایم این ایز کو مظاہروں میں شرکت سے روکا گیا ہے لیکن ان کو سپورٹرز کو نکالنے کا ضرور کہا گیا ہے سمی ابراہیم کا ہی بھی کہنا تھا کہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے اور ان کو روکنے کے لیے پولیس کی مدد کے لیے رینجرز کی چھے کمپنیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جس کا حکومت نے نوٹفکیشن بھی جاری کیا ہے بہرحال یہ مظاہرہ رکنے والا نہیں ہے اور میری دعا ہے کہ اس سارا وقت خیر خیریت سے گزر جائے اگر انتظامیاں روکنے کی کوشش نہیں کرے گی تو ماحول اچھا رہے گا اتنے بڑی تعداد میں جو لوگ اب گھروں سے نکل رہے ہیں ان کو روکنا بہت مشکل ہے